اسلام علیکم ایکویرینز میں حریص ازمیم پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر ایکویرینز یہ سات دن 18 اپریل سے شروع ہو کر 24 اپریل تک اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کے زندگی کے کئی شعبوں پر آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی اور میجر چینجز ہیں سورج اپنا گھر بدل رہا ہے مرکری اپنا ہاؤس بدل رہا ہے مارس اپنا ہاؤس بدل رہا ہے یہ ایسی چینجز ہیں اگر آپ اسے سمجھ کر چلیں گے تو جو پوزیٹیو ایمپیکٹس آف ٹائم ہے جو سپورٹ آف نیچر ہے وہ آپ اسے زیادہ کیش کر سکیں گے اور جو ایریٹیشنز آ رہی ہیں نیچر کی طرف سے آپ انہیں رپیر یا رپیل کر سکیں گے ان ٹائم بیہیوئرز کو اگر آپ سمجھ جائیں تو وقت سے آپ زیادہ اچھے فائدے لے سکتے جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ سورج صبح صبح اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتا تو آپ اس کے نیچے سارے کام کر لیتے ہیں بھاگ دوڑ والے کام محنت والے کام جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ سورج بلکل سر پر بہت ایریٹیٹ کرے گا بہت تکلیف دے گا آپ کے لیے ہیٹ پروڈیوز کر رہا ہوگا تو آپ پلان کر لیتے ہیں کہ میں دوپہر میں کام نہیں کروں گا پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ سیچویشنز کو سمجھ جاتے ہیں آپ شادیاں پلان کرتے ہیں کہ سردیاں آ جائیں گی تو ہم لائپ آٹرشپ ڈیسیجنز لے لیں گے سیرمنیز رکھ لیں گے گرمیوں میں ہم نہیں کرتے بہار آ جائے گی تو ہم فلان فیسٹیول پرفارم کریں گے مطلب آپ ٹائم بیہیوئیرز کو مدنظر رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگز کرتے ہیں لیکن وہ جرنل پلاننگ ہوتی ہے آپ زیادہ تر سورج کی ہی سیچویشنز کو مدنظر رکھتے ہیں لیکن آج میں تین پلانٹس کی سیچویشنز کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں پہلی پلانٹی سیٹ اپ تو سورج سے ہی ریلیٹیڈ ہے آپ کا سن انیس اپریل کو فورتھ اینگل پر آئے گا یہ کوئی فیسٹیول تو نہیں ہے لیکن اس سے آپ کو کمفرٹ آف لائف بہرحال ملے گا اس کی وجہ سے آپ انویسٹمنٹس کر سکیں گے اس کی وجہ سے آپ گھر کو تازین و عرائش کی طرف خوبصورتی کی طرف یا بڑا گھر کی طرف جا سکتے ہیں سورج اگر فورتھ اینگل پر ہو تو آپ کا مچورٹی لیول بھی بڑھتا ہے آپ زیادہ ڈیسائزیف ہوں گے گری ایریا سے باہر نکلیں گے بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجن لیں گے یا تو کوئی چیز کریں گے یا تو کوئی چیز چھوڑیں گے درمیان کی بات نہیں کریں گے آپ کا بریوری لیول بڑھ جانے سے آپ انڈویجول کوششوں کو زیادہ سپورٹ کریں گے آپ خود اپنے طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے سہارے نہیں ڈھونڈیں گے سورج کے فورتھ ہاؤس میں آ جانے کی وجہ سے آپ کی شان و شوقت ظاہری اپیرنس بھی انڈ انٹرنل کپیسٹی بھی انہینس ہوگی مطلب کانفیڈنس لیول انڈ آپ کی اپیرنس دونوں پوزیٹیو ہوں گی پھر دوسری خبر اسی انیس اپرل کو اسی چوتھے گھر میں مرکری داخل ہو جائے گا یہ اس کا نیا انگل ہوگا مرکری کے فورتھ انگل پر داخل ہونے سے صرف خواہشیں خواہشیں نہیں رہیں گی بلکہ ان میں جینیس اپیلٹیز آپ کی ایکوریسی آپ کی پلاننگ آپ کی کیلکولیشنز آپ کی مائنڈ پریزنس یہ بھی آ جائے گی مائنڈ پر سے فاغ ہٹے گا آپ دھیان سے کام کر سکیں گے ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کر سکیں گے اچھا انداز گفتگو اپنا سکیں گے چیزوں کو گہرائی سے سوچ سکیں گے سن آپ کو کانفیڈنس دے رہا ہوگا چیزیں پرفارم تیزی سے ہوں گی تیسری خبر یہ ہے کہ چودہ اپرل سے جو ہفتہ گزر گیا وینس بھی آپ کے فورتھ اینگل پر ہے اور فورتھ اینگل کو وہ رول بھی کرتا ہے سو یور لفیول ہے یور رومانوی اچیممنٹس اور پلیجرز زیادہ دلچسپی زیادہ ذمہ داریاں آپ نبھا سکیں گے زندگی کے ہر ہی شعبے میں صرف فورتھ اینگل پر نہیں آپ زیادہ سوشل ہو سکیں گے زیادہ رومانٹک ہو سکیں گے زیادہ مذہبی ہو سکیں گے زیادہ ایکوریٹ ہو سکیں گے سنسیر ہو سکیں گے ریل ایموشنز پروڈیوز ہوں گے جو آپ کو اصل ٹارگٹ کی طرف لے جائیں گے تو یہ سب پوزیٹیو خبریں بٹ ایک نیگٹیو خبر بھی ہے نیگٹیو خبر یہ ہے کہ مارس آپ کے سکسٹھ اینگل پر آئے گا اس ہفتے کے آخری دن تقریبا تائیس اپریل کو مارس سکسٹھ اینگل پر اچھا نہیں ہوتا اسے ہم سیچویشن ڈیبلیٹیٹر سیچویشن کہتے ہیں جو ویک پرفارمنسز ہیں مارس اس ریپریزنٹیو آف فیزیکل ہیلتھ مارس اس ریپریزنٹیو آف آپ کی مائنڈ سکیلز ٹربل دے گی ایدھر میں نے سب چیزیں پوزیٹیو بیان کی سورج کی وجہ سے آپ پیس فول ہیں مرکری کی وجہ سے آپ جینیس یا پرفارمنگ ہیں ایڈوکیشنل وینس کی وجہ سے آپ رومینتک ہیں جبکہ مارس ان تینوں ہی پلینٹس کے بلکل برقس کام کرے گا وہ کینسر ہاؤس میں جائے گا اور اس کی جو جنرل تھیوری ہے جنرلی کیونکہ وہ وہاں پر کیوں ویک ہو جاتا ہے وہ بیان کرتا ہوں جو جنرل ہے جنرل یہ ہے کہ یہ ایک آتشی نیچر کا پلینٹ ہے اور جس ہاؤس میں جا رہا ہے وہ کینسر وارٹر نیچر ہے اور آتش اور پانی میں ہمیشہ تصادم رہتا تو یہ ٹربل بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ویک ہو جاتا ہے اگر یہ ویک ہوا تو جسمانی قوت میں کمی آئے گی موڈ سوئنگ کرے گا لینڈز میں انویسٹمنٹ کرنا اچھی نہیں رہے گی اور آپ کے بوسز کے ساتھ تعلقات وائبرانٹ ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے اپنے اندر ٹربلز یا ایریٹیشن یا انکمفرٹیبل بھیہیوئر پروڈیوس ہوگا ادھر اچھی خبریں ادھر بری خبریں تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی کہ انہی ساتھ دنوں میں ہم بلیو کس پر کریں اچھی خبروں پہ کہ بری خبروں پہ یہاں میں تھوڑا ساکو سپورٹ کرتا ہوں بائی بائی اون ایکسپیرینسز میں نے اس مارس کو نو دفعہ اپنے کیریئر میں اس نیگٹیو اینگل پر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے مجھے اٹھارہ سال ہو گئے اسٹرالوجی کرتے ہوئے یہ ہر دو سال بعد یہاں سے گزرتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک سورج اچھی خبر یہ ہے پرابلم نہیں اچھی خبر یہ ہے کہ جب تک سورج آپ کے ہاں فورتھ اینگل پر ہے جب تک مرکری آپ کے فورتھ اینگل پر ہے جب تک وینس آپ کے فورتھ اینگل پر ہے یہ آپ کو ٹربل نہیں دے پائے گا لیکن ٹربل کی آگاز ہو جائے گا مطلب وہ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی آپ کو نیگٹیویٹی کی طرف لے کر جائے گا لیکن آپ کے پاس اس کا نیمل بدل سورج کی شکل میں نیمل بدل مرکری کی شکل میں موجود ہوگا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آگی لیکن اب ٹیکنیکل خبر یہ ہے کہ مارس یہاں ساٹھ دن رہے گا جبکہ سورج وہاں سے تیس دن میں ہٹ جائے گا مرکری وہاں سے بیس دن میں ہٹ جائے گا وینس وہاں سے بائیس دن میں ہٹ جائے گا تو جب وہاں سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ اسٹیبلش ہونا شروع ہوگا اور یہ لمبہ ہے دو مہینے چلے گا وہ وہاں سے ایک مہینے میں ہٹ جائیں گے تو ابھی جتنی نیگٹیو نیوز ہیں وہ آپ کو اگلے چار ہفتے تک پرابلم نہیں کریں گے خبر اس لیے میں نے دی کہ خرابی یا cause of damage appear ہو جائے گا 23rd کو damage دے گا نہیں لیکن اگر کوئی sensitive Aquarius ہے اگر کوئی already صحت میں الجا ہوا Aquarius ہے اگر کوئی already mind میں fog لے کر undecisive nature لے کر non romantic behavior لے کر sensitive behavior لے کر problems میں چل رہا ہے تو پھر اس کے لیے 23rd سے ہی issues شروع ہو جائیں گے اور اس کو recovery کرنی چاہیے وہ یہ انتظار نہ کرے کہ حارث بھائی نے بولا تھا کہ چار ہفتے کے بعد ہی problem ہوگی وہ پہلے پھس سکتا ہے بھائی وہ دھیان کرے اور اس کو recover کرنے کے لیے جو میرے پاس میرے 18 سالہ career کا نچوڑ ہے وہ یہ کہ سورہ شمس پانچ دفعہ دن میں کسرہ سے اور اوپر سے رمضان چل رہا ہے رمضان میں تو عبادتیں ویسے ہی کرنی ہوتی ہیں عبادتوں کا time زیادہ ملتا ہے تو آپ ضرور بضرور پانچ دفعہ کم از کم سورہ شمس ضرور پڑھیں سورہ بکرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت بھی کریں and as a Aquarius جو آپ کے ساتھ جو weak Aquarians ہیں ان کے ساتھ جو long term planet Jupiter and Saturn کا issue چللا ہے وہ blue sapphire تو انہوں نے پہنا ہی ہوا ہوگا اگر وہ blue sapphire انہوں نے پہنا ہوا ہے تو اور کوئی stone پہننے کی ضرورت نہیں enough ہے صرف سورہ شمس اور سورہ بکرہ consider کرنے لیکن اگر کسی نے یہ سب کر رکھا ہے اور پھر بھی problematic ہے پھر بھی اس کے لیے سہر trouble کر رہی ہے relation اس کے لیے time test بنے ہوئے ہیں education میں وہ perform نہیں کر رہا اوپر سے investment بھی اس نے کر دی ہے اور اوپر سے یہ بوری خبر بھی سامنے آنے لگ گئی ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اسے اپنی ایک دفعہ personal diagnosis کرا لینے چاہیے میں اکثر ہی کہتا ہوں یہ number چلتے رہتے ہیں personal diagnosis کے لیے آپ call کر کے اپنا time لے سکتے ہیں but وہ free forum نہیں ہیں Aquarians hopefully آپ understand کریں گے میں باتوں کو بہت تیزی سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کروں رمضان سیزن چل رہا ہے میں آپ کی عبادتوں میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا چو چیزوں کو sum up کرتے ہیں کچھ sectors میں آپ بہت اچھے ہیں جیسے آپ کا decision جیسے آپ کی love life جیسے آپ کی educational activity یا mind abilities documentation بھی explanations بھی competitions بھی آپ win کریں گے but the threat ہے آپ کے mood پر آپ کے mind پر and آپ کی physical health پر with the bosses with the senior one کچھ problems ہو سکتی ہیں so you have to care for recovery کے لیے سورہ شمس میں نے بیان کر دی سورہ بکرہ کی آخری دعایت ہیں and blue supply اگر آپ نے یہ perform کیا تو ان سب باتوں کو بھول جائیے آپ establish ہوں گے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے time ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے دنوں کا ہونا خود قرآن میں لکھا ہے کہ سورج کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اکل مند لوگوں کے لیے so یہ جب اتار چڑھاواتے ہیں یہ نشانیاں ہیں رب کی طاقت کی قدرت کی and hopefully آپ اسے خوش دلی سے لیں گے and ان چیزوں کو 22 مہینے یہ چیز اچھی ملی آپ کو دو مہینے کے لیے صرف trouble دے رہی ہے 22 مہینوں میں کچھ تو عزت بنائی ہوگی کچھ رزق روزی کمایا ہوگا کچھ صحت بنائی ہوگی اگر 22 مہینوں کی کمائی دو مہینے بھی نہ چل سکی تو پھر آپ نے کیا بنایا ہوگا لہٰذا اگر یہ دو مہینوں کا ٹیسٹ آ رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کو تھوڑا سا سبر سے تھوڑا سا technical side کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑے اپنے ارادوں کو مضبوط کرتے ہوئے تھوڑا اللہ پر believe کرتے ہوئے گزار دیجئے پریشان نہ ہوئے and کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں جو مزید اسے elaborate کروں تاکہ آپ کی یہ جو ایک situation ہے اسے maximum professional support سے recover کیا جا سکے میں نے کوشش تو کی ساتھ چیزیں اپنے انداز سے بیان کر دوں بھر بھی اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو جو میں نہیں define کر سکا ہوں اس کا comments میں اظہار کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا اگلے ہفتے اس کو address کر سکوں اب مجھے اجازت دیجئے جاتے جاتے میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح ایکوئرینس اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لئے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرما ہے چینل کو بھی ضرور subscribe کر لی جائے گا آپ کی subscription میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی اگلے ہفتے تک کے لئے اللہ نگے بات موسیقی